سلام علیکم فرینس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت بہترین سی نمک پارے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن کر ریڈی ہو جائے گی اور بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ایک کپ میدہ یہاں پہ میدہ استعمال کیا ہے ایک آپ نے بول لے لینا اس میں میدہ اٹھ کر دینا نمک اٹھ کر دیں گے ہافٹی سپون سے بھی تھوڑا ٹھیک کی حسنہ اٹھ کر دیا ہے جانا وہ اٹھ کر دینا ہے میں 100 کا ممک پارے گیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے پارا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا س Torah سے آپ نے کے پانی اٹھ کرتے جانا ہے اس کی ایک سخت سوڑ衣یس کو دھوڑا ڈڑی کر لینا ہے اپنے بہت زیادہ نرم نہیں اس کو جہنا وہ گونہ آپ نے تھوڑے سے سخت ہی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرتے جانا اور اچھے طریقے سے آپ کی جو 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 جائنا وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بہت ہی ہار جو جائنا ہماری جو ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا سامنے یہاں پہ آئیل رکھ کرنا ہے اس کے اپر لگا دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو ٹھیک ہے دھوڑی در کے لیے ہم نے اپنے اس کو ڈرائی نہ کر دینا ہے تقریبا دس منٹ کے لیے اس سے زیادہ آپ نے اس میں ریڈی نہیں دینا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اگنا ہارا آٹا جو آئیوںowe سیکھو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو آئیوں chains رنڈی کر لینے ہے ٹھیک ہو گیا رنڈی رنڈی کرنے کے لیے ہرے یہاں پہ مییا najشن کرلі بہت زیادہ موٹی رنڈی نہیں ہے اپنے جانا یہاں پہ بیلنی بہت بریق سی آپ نے یہاں پہ جانا وہ روٹی بیلنی ہے اس سے جانا آپ کے نمک پارے جانا بہت کرنچی اور کرسپی بنیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اس اتنے سے آٹھے سے میں نے یہاں پہ کتی بڑی سی روٹی یہاں پہ ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہو گیا آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو بریق جانا وہ بیلنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ آپ اپنے حساب سے جیسے مرضی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے بریق بریق اس طرح سے جانا پہلے سیدھی لائنے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے درشی لائنے لگانی ہے تو آپ کی جانا وہ کٹنگ بہت آسانی سے اور آرام سے ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے اس کی جانا وہ کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جانا وہ فرائی کرنا ہے ٹھیک تو یہ دیکھیں جی روٹی ہماری جوہنا وہ کتنی زیادہ بریق ہے اس طریقے سے آپ نے جوہنا دوبارہ اس کی جوہنا وہ لائنے لگانی ہے اور سائز آپ نے اپنے حساب سے بڑا چھوٹا جتہ بھی آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کب میدے سے آپ بہت زیادہ جوہنا تو بہت پیری بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں آپ کے انشاءاللہ ہر گھر میں جوہنا وہ بچوں کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور بزار سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگے جوہنا وہ ملتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں جی آپ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت آسانی سے جوہنا وہ کھل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جوہنا وہ آئل میں پہلے ہی گرم کرنے کے لئے رکھا ہوئے اچھا یہاں پر آپ نے جوہنا اس کو فرائی کرتے ہوئے ایک جیس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے جوہنا اس کو جوہنا وہ اچھا یہاں پر آپ نے اس کو جاہنا وہ فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لو فرائی نہیں کرنا نہیں تو جیہے جوہنا بلکل بھی اچھے نہیں ہوئے نہیں ایک آپ نے پہلے ڈال کے دیکھ لینا ہے کہ آئل آپ کا کتنا گرب ہے اس کے بعد آپ نے اس میں باقی جوہنا وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے ہائی فرائی پر آپ نے ان سب کو جوہنا وہ فرائی کر لینا ہے جب آپ اس میں ڈالیں گے نا تو اپنے فوراں سے چمچ ہلانے شروع کر دینا تاکہ یہ چپکے نا اور آپس میں جائیں نا وہ بہت اچھا سا جائیں نا ہمارے جانا وہ کرنچی اور کرسپی نمک پارے بن کرے ڈی ہوں ٹھیک ہے ہلوائی بھی جائیں نا وہ اسی سٹائل میں بناتے ہیں کیونکہ یہ بہت بریق ہوتے ہیں تو بہت زلدی سے جائنا یہ بن جاتے ہیں اچھا اگر آپ کی روٹی جائنا وہ بہت زیادہ موٹی ہوگی تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے پہلی یہ چیز ہو جائے گے اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ یہ اندر سے گلیں گے نہیں ٹھیک ہے جب بہت زیادہ موٹی روٹی آپ بیلیں گے نا تو یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے جب آپ اس کو ہائی فلائن پر فرائے کریں گے اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھ رہ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس لئے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جی بہت بہترین سے موہ میں گھل جانے بہت کرنچی اور کرسپی ہمارے جانا وہ نمک پارے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ڈرائے لازمی کرنا ہے اور اپنا فیٹ بیل لازمی دینا ہے کہ آپ کو کیسے لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ